اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں زلہ کا چہری پنجاب اساملی میں بھرتیوں میں مبینہ بد انوانی کا کیس چودری پرویز زلہی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد عدلت نے پرویز زلہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جوڈیشل مجسٹریٹ آمیر رزا نے محفوظ فیصلہ سنایا اس بارے میں مزید جانتے ہیں ابو بکر سے ابو بکر اگاہ کی جگہ اس بارے جوڈیشل مجسٹریٹ آمیر رزا بیٹو نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے جس میں انٹی کرپشن کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ جن کے نمبر ٹیسٹ میں کم تھے ان کے زیادہ نمبر لگا کے دیئے گئے ٹوٹل دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی رشوت لی گئی اور ریگولر انکوائری ہوئی ہے جس میں اوٹی ایس بھی شامل ہوا تھا دوسرے جانب ساتھی ملزم محمد خان بٹی سے بھی دستاویزار حاصل ہو چکی ہیں تفتیش کے دوران ہم نے پرویز زلائی سے ایک تالیس لاکھ روپے ریکاور کیا ہے جبکہ ابھی تک خون برامت نہیں ہوا ہم نے خون بھی برامت کرنا ہے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی رقم دو لوگوں میں بانٹی گئی ہے جبکہ یہ وائٹ کالور کرائم ہے اس میں سارے معاملہ جدید ڈیوائسز کے ذریعے ہوتے ہیں آخری دو جنوں میں دارت کا یہ ستاہ تھا کہ آخری دو جنوں میں آپ نے کیا اس سے جو ہے وہ کیا دوسری جانب ان کے وکیل نے بتایا کہ چودری پرویز زلائی ایک جون سے جیل میں ہیں اور رجیم چینج کے بعد سے یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے پرویز زلائی کے وکیل نے دارت کو یہ بتایا کہ اگر پرویز زلائی ایک منٹ کی پریس کانفرس کر دیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز زلائی سے اکتالیس لاسلہ برامت کیے گئے ہیں یہ کیا بات کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پرویز زلائی نے سپیکر کے طور پر جو پیسے لیے تھے وہ ابھی تک ان کے پاس ہوں گے پوٹی ایس کا جو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ملزم نہیں ہے اور پہلے سے ہی جو ہے وہ چار دن کا ریمانڈ دیا جا چکا ہے اس پچھلے چار دنوں میں ان کی جو ہے وہ کوئی بھی ریکوری نہیں کی گئی جبکہ ایک جالی ریکوری ڈالی گئی ہے اور انٹی کرپشن نے بقول امیدواروں کے بیس بیس لاکھ روپے جو ہے وہ دیئے ہیں دوسری جانبوں نے یہ بھی بتایا کہ کیا ان کے بانہ افراد میں سے کسی شخص میں کوئی بھی شکایت کی ہے نہ کسی نے شکایت کی ہے نہ ہی کسی کے پاس کسی نے پیسے دی ہیں بوگس انکوائری اور بوگس ان کی ریکوری ڈالی گئی ہے وکیل پرویزرائی نے مزید یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے انٹرویو کے لیے بلائے گیا ہے کچھ لوگوں سے نوکری حاصل کرنے کے بعد اگلے ماہ سطیفہ دے دیا گیا ہے جبکہ اگر کسی نے بیس لاکھ روپے دیئے ہوں تو وہ نوکری کیوں چھوڑے گا اگر چودی پرویزرائی تو دو روز کے جسمائی ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو گیویشن ریمان پر جیل بھیج دیا ہے ابو بکر یہ بھی اگاہ کیجئے گا کہ کل پرویزرائی پر کتنے مقدمات درج ہیں کیونکہ ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر ریلیف ملتا ہے تو دوسرے میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے آج بلکل عدالت کی جانب سے جب بھی کسی مقدمے کو اوپن کیا جاتا ہے یا کسی ایجنسی کی جانب سے عدالت میں کہا جاتا ہے کہ پرویزرائی مطلوب ہیں تو اس کے اوپر عدالتی فیصلہ عمل درامت کیا جاتا ہے عدالت نے اس فیصلے میں چودی پرویزرائی کو جیل بھیجا ہے جبکہ اگر اس فیصلے میں عدالت کی جانب سے ڈسچارڈ کیا جاتا تو یہ چیز واضح طور پر بتائی جاری تھی کہ اگر پرویزرائی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے لیکن آج ہی چونکہ جیوڈیشل مجسٹریٹ ڈیوڈی جج ہیں انہوں نے ان کو جیوڈیشل نمان پر جیل بجوایا ہے اور پرویزرائی کے جانب سے اب ہنجاب سمبلی کی جالی برتیوں کی کیس میں کل یا اس سے اگلے دن ان کی بیل جو ہے وہ فائل کی جائے گی اور ایڈوکیٹ رانہ انتظار وہ ان کے حوالے سے ان کو بیل جائیں گے ٹھیک ہے ابو بکر تارک بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیل انگاہ کرنے کے لیے